اسلام علیکم ڈیا سٹوڈینٹس میں ڈاکٹر احمد بائیو کمیسٹری میں آج ہم لیکچر نمبر فائیو کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ہمارا آج کا لیکچر جو ٹوپک ہے وہ ہے امائنویسٹر نکلی کے سڑ تو امائنویسٹر ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں نکلی کے سڑ کا یہ ہمارا سینکڈ پارٹ ہے فرسٹ پارٹ ہم ڈسکس کر چکے ہیں تو سینکڈ پارٹ میں جو نکلی کے سڑ کی دو ٹائپس ایک دی اینے کہتے ہیں دوسرے ایک DNA کہتے ہیں ان کا ہم ون بائی ون ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو فرسٹ ہم بات کرتے ہیں DNA کی تو دی اینے کا جو پورا نام ہے اس کو ہم کہتے ہیں دی اکسی رائبو نکلی کے سڑ تو یہاں پہ ہم DNA کے سٹرکچر کی بات کرتے ہیں کہ DNA کیسا دکھائی دیتا ہے تو اس کا جو سٹرکچر ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک موڈل ہے جس کو ہم کہتے ہیں ورڈ سرین کرک موڈل تو یہ دو سینٹس تھے جنہوں نے یہ دی اینے کا موڈل پیش کیا تھا ایک کا نام ورڈ سرین تھا دوسرے ایک نام کرک تھا تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں ورڈ سرین کرک موڈل تو یہ والا جو موڈل ہے یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو دی اینے ہوتا ہے اس میں دو سٹینڈ ہوتے ہیں کہ DNA میں دو سٹینڈ ہوتے ہیں یہ دونوں سٹینڈ ایک دوسرے کے انٹی پیرالل ہوتے ہیں انٹی پیرالل مطلب ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں جس طرح دیکھیں اگر ایک سٹینڈ اوپر کو جا رہا ہے تو دوسرا نیچے کو آئے گا ٹھیک ہے تو انکم کہتے ہیں انٹی پیرالل اور پھر ان دونوں سٹینڈ کے درمیان یہاں پہ کیا لگی ہوئی ہیں یہاں پہ جو نیٹو جن بیسیز واپس میں اٹیچ ہے ٹھیک ہو گیا تو پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ دونوں سٹینڈ ایک دوسرے کے انٹی پیرالل ہوں گے اور دوسرا یہ دونوں جو سٹینڈ ہے جو بلکل سٹیٹ سیدھے نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے اپر کوئل کرتے ہیں تو دیکھیں کوئل اپون ایچ ادھر تو ان دونوں کے کوئل کرنے سے جو سٹیکچر بنتا ہے DNA کا اس کو کہتے ہیں ڈبل ہیلیکل سٹیکچر کہ جس طرح دیکھیں اگر ایک سٹینڈ ایسا سیدھا نہیں ہے بلکہ اس طرح کوئل کرتا ہے دوسرا اس کے اوپر اس طرح کوئل کر رہا ہے تو یہ والا جو سٹیکچر بن گئے اس کو ہم کہتے ہیں ڈبل ہیلیکل سٹیکچر تو آپ دیکھیں یہی میں نے سٹیکچر بنیا ہے کہ ایک آپ کا جو سٹینڈ ہے وہ تھری سے فائیو والا ہے اور دوسرا فائیو سے تھری والا دونوں ایک دوسرے کوپوزیٹ ہیں اور دونوں ایک دوسرے کوپر کیا کر رہے ہیں کوئلنگ کر رہے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھئے گا DNA کے جو دو سٹینڈ ہوتے ہیں ان کے آپس میں جو دائیومیٹر ہوتا ہے دو سٹینڈ کا کہ ایک سٹینڈ ادھر ہے اور دوسرا ادھر ہے درمیان میں جو فاصل ہے یہ اور جو فاصل ہے یہ ٹو نینومیٹر کا فاصل ہے ٹھیک ہے تو ان کا دائیومیٹر دو سٹینڈ کا دو نینومیٹر ہے پھر یہاں پہ دیکھئے گا یہاں سے لیکن یہاں تک ایک ٹرن کمپلیٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ ایک ٹرن ہوتا ہے یہ ایک ٹرن تو دو نیٹو جن بیسز کے دمیان یہ والا جو فاصلہ ہوتا ہے کتنا جو فاصلہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پوائنٹ تھری فور نینومیٹر ہوتا ہے تو پھر ڈی اینڈے میں آپ کو یہ دیکھیں یہ گروو نظر آتے ہیں تو ایک سائٹ پہ دیکھئے گا یہ رائٹ سائٹ کہہ لیں تو رائٹ سائٹ والے گروو کو ہم کہیں گے میجر گروو اگر آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں تو یہ میجر ہے اگر آپ اس کے اپوزٹ چلے جائیں گے یہ جو گروو ہے اس کو مائنر گروو کہیں گے اور اگر آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں تو یہ والا جو گروو ہوگا یہ میجر ہو جائے گا اس کے اپوزٹ والا کیا ہو جائے گا مائنر ہو جائے گا تو اس طرح ایک سائٹ میجر گروو آپ کو نظر آئے گا دوسری سائٹ بے آپ کو مائنر گروو نظر آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دی اینے کا سٹکچر ہے کہ دی اینے ایسا ہوتا ہے اور ہم نے بات کی کہ یہاں پہ نیٹروجن بیسز آپس میں اٹیچ ہوتی ہیں تو نیٹروجن بیسز آپس میں ہیڈروجن بانڈ مناتی ہیں اور ہیڈروجن بانڈ کے ذریعے آپس میں اٹیچ ہوتی ہیں تو یہاں پہ جو ایڈینین ہے وہ بانڈ مناتی ہے تھائیمن کے ساتھ اور ایڈینین اور تھائیمن کے درمیان ڈبل ہیڈروجن بانڈ ہوتا ہے اور گوانین بانڈ مناتی ہے سیٹوسین کے ساتھ ان کے درمیان ٹرپل ہیڈروجن بونڈ ہوتا ہے اب دیکھیں اگر اس کو یاد کرنا ہونا تو ایٹ جی سی آپ یاد رکھ لیں ایٹ 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 اور جی سی گرلز کیمپس یا گرلز کولیج کے نام سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں اس طرح ان میں کنفیوجن نہیں ہوگی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کا بیالوجی کا رول کیا ہے یہ آپ کی بوڈی میں کیا رول پلے کر رہے ہیں تو ڈی این اے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ ہمارا ہیری ڈیٹری مٹیریل یہ ہمارا وراثتی مادہ ہے کیونکہ والد اینڈ سے جو چیز بچوں میں آتی ہے وہ ڈی این اے ہیں اور ڈی این اے کے ذریعے والد اینڈ کی تمام خصوصیات ان کے بچوں میں آ رہی ہیں اس لئے بچے اپنے والد اینڈ جیسے دکھائی دیتے ہیں اچھا اس کے بعد دوسرا اس کے فنکشن کی بات کریں تو یہ سٹور جنیٹک انفرمیشن این ایکسپریس کہ ہماری جتنی بھی جنیٹک انفرمیشن ہے کہ اگلی نسل میں جا کے جو بچہ پیدا ہوگا اس کی ساری شکل و صورت اس کی جتنی بھی ہیں سارا جو بوڈی کا سٹیکچر کیسا ہوگا تو وہ ساری انفرمیشن کام پر سٹور ہوتی ہے وہ سٹور ہوتی ہے ڈی این اے کے اوپر تو ڈی این اے انفرمیشن کو سٹور بھی کرتا ہے اور پھر اس انفرمیشن کو آگے ایکسپریس بھی کرتا ہے اگلی نسل میں جا کے انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا ہے اور اگر ہم ڈینے کے ایکسپریشن کے میکنیزم کی بات کریں تو ڈینے کے جو اوپر جو انفرمیشن ہوتی ہو پہلے کنورٹ ہوتی ہے آر اینے مطلب ڈینے پہلے آر اینے بنتا ہے اس عمل کام ٹرانسکرپشن کرتے ہیں اور پھر آر اینے سے آگے بنتی ہے پروٹین اس عمل کام ٹرانسلیشن تو اس طرح جو ڈینے کے اوپر جو انفرمیشن تھے وہ اینڈ پہ کس میں کنورٹ ہو جاتی ہے وہ پروٹین میں کنورٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس پورے عمل کو ہم کہتے ہیں سینٹل ڈاغما تو یہ میکنیزم ہے جس کے ذریعے ڈینے اپنے آپ کو کیا کر رہے ایکسپریس کر رہے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں رائیبو نیکلی کیسر جو نیکلی کیسر کا دوسرا اس کی ٹائپ ہے اس کو ہم آر اینے کہتے ہیں اور یہ سنگل سٹینڈ ہے جس میں ڈینے کے دو سٹینڈ ہوتے ہیں لیکن آر اینے ہیلیکل سٹیکچری نظر آ رہا ہے جس ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں ایک سٹینڈ تھا لیکن یہ اپنے اوپری فولڈ ہو گیا تو یہاں پہ دیکھیں ساری نیٹروجن بیس تاپس میں ٹائچ ہیں لیکن یہاں پہ ایک چیز کا فرق ہے کیونکہ یہ آر اینے میں تھائی میں نہیں ہوتی تو یہاں پہ جو ایڈین ہے وہ یوراسیل کے ساتھ بانڈ بنائے گی اور یہ ہیڈروجن بانڈ ہوگا اور گوانین اور سیٹوسین کے درمیان یہ ہیڈروجن بانڈ بنے گا تو یہاں پہ اے کے سامنے یو ہوگا اور جی کے سامنے سی ہوگا اس کے بعد یہ وعال جو آر نی ہوتا ہے یہ ہمارے پاس تین قسم کا ہوتا ہے اس کی تین ٹائپس ہوتی ہیں پہلے کو ہم کہتے ہیں مسینجر آر نی دوسرے کو ٹرانسفر آر نی تیسرے کو ہم کہتے ہیں ریبوزومل آر نی کہتے ہیں مسینجر آر نی ٹوٹل آر نی کا پانچ سے دس پڑسنٹ ہوتا ہے ٹرانسفر آر اینے ٹوٹل آر اینے کا دس سے پندرہ پرسنٹ ہوتا ہے اور ریبوزومل آر اینے سب سے زیادہ اس کی اماؤنٹ ہے اور یہ ہوتا ہے پنجتر سے اسی پرسنٹ سیلک انتر موجود ہوتا ہے اب دیکھیں یہ والا جو آر اینے ہیں آر اینے کا بیسیک جو فنکشن پروٹین بنانے اور پروٹین بنانے میں یہ تینوں قسم کے آر اینے یوز ہو رہے ہیں کہ مسینجر آر اینے اس کے نام زارے اس نے میسج لے کے آنا دی اینے سے تو یہ ڈی اینے سے میسج لے کے آئے گا کہ پروٹین بنانی ہے اور میسج کہاں پہ لے کے آئے گا ریبوزوم کے پاس اب پروٹین بنانے کے لئے امائنویسر چاہیے تو امائنویسر کون لے کے آئے گا یہ ٹرانسفر آر اینے ٹھیک ہے یہ سیل کے ڈیفرنٹ حصوں میں جائے گا وہاں سے ٹرانسفر امائنویسر کو اٹھا کے لائے گا اور ریبوزومل آر اینے یہ پروٹین بنانے کی مشینری ہے ٹھیک ہے تو اس نے اپنا کام کرنا ہے اور اس نے کیا کر دینا ہے اور اس کے ریزائلٹ میں کیا بنا دینی ہے پروٹین بنا دینی ہے اچھا بچو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر امید کرتا ہوں میرا لیکچر آپ کو بہت اچھے سمجھ آیا ہوگا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ